رحمان الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو پنجابی فوڈ ویلوگز ویورز کیا حالیں کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے بلکل فیٹ ہوں گے ویورز آج میں آپ کے ساتھ انار کا جوس بنانے کے ریسپی شیئر کروں گی سرخ انار ہیں اور بڑا مزیدار جوس بنتا ہے بہت ہیلتی بہت ٹیسٹی اور اس کے ساتھ ساتھ بہت انرجیٹک جوس ہوتا ہے بہت سی امراض میں انار فائدے مند ہیں قرآن پاک میں بھی انار کا ذکر آیا ہے اور جنت کا پھالی سے کہا جاتا ہے اللہ پاک نے اس میں بہت ساری مرضوں کے لیے بہت سی امراض کے لیے شفار کیے تو انار ہر موسم میں ہمیں مل جاتا ہے لیکن انار کا ایک خاص موسم ہوتا ہے تو یہ اب سرخ انار جو ہیں وہ آ چکے ہیں کافی مطلب کے دنوں ہو چکے ہیں ویسے تو ان کو آئے ہوئے لیکن تو ان کا جو فائدہ ہے وہ تو بہت زیادہ ہے کھانے کا آج میں ان کا ایزی سے طریقے سے بڑی ہی ایزی ریسپی سے آپ کو جوس بنانا سکھاؤں گی انار کو میں نے پہلے سب سے پہلے دھو لیا ہے سرخ انار یہ میں نے لیا ہے ان کو میں نے دھو کے تو صاف ستھرا کر لیا ہے تاکہ ان پہ جو گرد وغیرہ مٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے وہ صاف ہو جائے اب میں ان کو کٹ لیتی ہوں کٹ کے ان کے نکال لیتے ہیں جی دانیں انار ان کے جو اندر سے دانیں نکال لیں گے اور ہم ان کا جوس پناتے ہیں آئیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن میرے چینل کو آپ ضرور سبکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ریسپی آپ تک جلدی پہنچے سفید انار بھی بہت اچھا ہے بہت ہی صحت کے لئے مفید ہے لیکن سرخ انار جو ہے ماشاءاللہ اس کے رنگ کی کیا ہی بات ہے انار کے دانے کس قدر خوبصورت ہے سبحان اللہ اللہ پاک نے کیسی کیسی نمتوں سے ہمیں سرفراز کیا ہے کتنی خوبصورت نمتیں ہیں اللہ کی اور کتنی مزے دار نمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اللہ کی ان نمتوں کا ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہئے جی تو انار کے دانے میں نکال چکی ہوں جو کہ یہ نکلے ہیں ایک انار میں نے نکالا ہے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر ہے انار کے دانوں کو کتنے پیارے موٹیوں کی طرح ایسے لگ رہے ہیں جیسے یکوت ہوں یکوت کے دانے ہوں بہت پیارے لگ رہے ہیں اچھا جی میں نے ایک انار نکال لیا ہے اب مجھے چاہئے ساتھ میں ایک گلاس پانی ساتھ مجھے چاہئے ٹو ٹیبل سپون چھوگر اور چاہئے جی ایک ادر جگ یہ ایک جگ میں نے لیا ہے بلینڈر جگ ہے اب میں سارے دانیں جو ہیں یہ دانیں میں اس جگ میں ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک گلاس پانی اس میں ایڈ کر دوں گی پانی میں نے ایک گلاس پورا ایڈ کر دیا ہے شگر آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں چاہیں تو نہ ڈالیں چاہیں تو ڈالیں یہ آپ کی اپنی مرضی پر ڈپیل کرتا ہے میں نے ٹو ٹیبل سپون شگر لی ہے اب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کو کرتے ہیں جی آن بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو بلینڈ ہو چکا اب ہم اس کو جگ سے نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو اب میں اس کو پن لوں گی یا نہیں چھان لوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا نار کا جوس بلکل ریڈی ہو چکا ہے بہت مزیدار یہ دیکھیں کلر کتنا خوبصورت کلر ہے اس کا بہت مزیدار ہے بڑا ہی ٹیسٹی ہے آپ لا جواب ہے اور صحت کے لیے تو پھر بہت ہی مفید ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے فیملی اور فرینس کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ کو یہ ریس پر پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا بہت ہیلتی ہے ماشاءاللہ اور بہت فوائد ہیں اس کے زیادہ تو آپ ضرور اس کو بنائیے اور ٹرائی کیجئے گا آئندہ نئی ویڈیو تک آپ دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اپنے گھر والوں اور فیملی کا خیال رکھئے اپنے ادگد کے لوگوں کا خیال رکھئے دوسروں کے لئے آسانیہ پیدا کیجئے اللہ پاک آپ کے راستے آسان فرما دے گا اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ